اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرہ یاسین اور آج میں آپ کیلئے لے کر آئی ہوں زنیرہ سیف کے کلم سے تحریر کردہ نوول شرط کی اپیسوڈ نمبر سکس کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ چلدی سے کر لیجے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجے بل آئکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کی چینل آپ کو کیا لگتا ہے آزمائش صرف عورت کی ہوتی ہے کہ وہ ایک شرابی جواری زناکار بدکار مرد کو برداشت کرتی ہے اس کے کڑوی کسیلے باتیں برداشت کرتی ہے ظلم پر خاموش رہتی ہے صرف اپنے سمنسلک رشتے کی ورس ہے صرف عورت پر آزمائش نہیں آتی ہے مرد پر بھی آزمائش آتی ہے جب اسے بھی ایک ایسی عورت سے نواتا جاتا ہے جو بدزبان، جھگڑالو، بدتمید، زبان تراز مرد کی ناماننے والی، اپنی کرنے والی، اپنی ناک کو اونچہ رکھنے والی، ناڈھکنے والی، اکڑ والی لیکن مرد تب ہی کامیاب ٹھہرتا ہے جب وہ اڑیل گھوڑی کی طرح کی عورت کو کابو کرتا ہے پتہ ہے کیسے؟ محبت کے بول سے، عزت دے کر، اسے مان دے کر، اسے محبت کی چاشنی دے کر نہ تو اسے ناکیب سے توڑ کر ایسا کرنے سے وہ ٹوٹ جائے گی لیکن جھکے گی نہیں آپ کو کیا لگتا ہے؟ کہ اللہ نے آپ کو ایک ایسی عورت سے نواز آئے تو وہ آپ سے محبت نہیں کرتا ہے؟ ہاں؟ نہیں بلکہ ایک لمحے سناٹا چھایا تھا ان کی خاموشی سے اس وقت اگر سوئی بھی گرتی تو اس کی بھی آواز آتی یہ اس عورت کی نہیں بلکہ آپ کی آزمائش ہوتی ہے کہ آپ کس طرح اسے اللہ سے قریب کرتے ہیں؟ کیسے محبت سے رام کرتے ہیں؟ عورت کو اللہ نے ایسی محبت سے گندھی مٹی سے بنایا ہوتا ہے جو صرف پیار کے دو بول سے مان جاتی ہے شرط یہ ہے کہ صرف پیار سے کوشش کرو گے تو مرنہ وہ ٹوٹ جائے گی جھکے گی نہیں کیونکہ جب عورت اپنی کرنے پر آتی ہے تو وہ مقابل کو نہیں دیکھتی ہے کہ کون ہے اس وقت اسے صرف اپنی زد پیاری ہوتی ہے اور اس زد میں اپنے نقصان سے بینیاز ہو جاتی ہے عورت کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے ایک بات یاد رکھیں جب عورت کو ایک بار حلال رشتے میں باند دیا جاتا ہے تو وہ اتنی جلدی خود کو اس رشتے سے آزاد نہیں کروا پاتی ہے نہ چھاتے بھی وہ اس بارے میں سوچتی ہے پرکنے کی کوشش کرتی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کی محبت اسے آپ کے ساتھ نہ باندھی اگر ایک جانور کو چند دن آپ کی محبت سے کھلا پلا دیں تو زندگی بھر کے لیے آپ کی پہچان کو ذہن میں رکھ لے گا کبھی بھولے گا نہیں تو کیسے ممکن ہے کہ ایک جذبات رکھنے والی محبت کے زبان سمجھنے والی احساسات کی برواہ کرنے والی ایک نازک عورت نہ سمجھ سکے سوچئے گا اس بارے میں فرصت سے تسلی سے پھر فیصلہ کیجئے گا اس وقت مغرب کے آزان ہو رہی تھے تو سب سے سلام کہتے وہ اٹھ کے چل دئیے تھے اور ان سامین کے تعداد میں وہ بھی تھا جسے اپنے سوالات کے جبابات مل گئے تھے علچی ہوئی گتھی سلج گئی تھی یہ نوویل آپ کتاب نکری ہیوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں حمزہ ارتزا جاسم اور حاشم سمیت اسفی لالہ سمیت سب ساتھ تھے اور اب اسطبل میں سے اپنے بسند کے گھوڑے پر اپسواری کی تیاریوں میں تھے یہ لالہ نے افغانستان سمگوائے ہیں یہ سارے گھوڑے اور خصوصی کے سفید گھوڑا لالہ کا پسندیدہ ہے جو ان کے سوا کسی اور کے قابعوں میں نہیں آتا ہے ارتزا دور بار کے پاس کھڑا اس خوبصورت سفید گھوڑے کی طرف اشارہ کر کے جاسم لوگوں کو بتا رہا تھا جس کے سر اور جسم پر بے تہاشا سفید بال تھے امپریسیف وہ متاثر ہوئی تھے اور دوسری طرف مہروش لون میں بیٹھی فارم ہاؤس کے ایک چانی بستبل بنا ہوا تھا جبکہ دوسری طرف تقریباً گھر ہی بنا ہوا تھا نورالہدار پریسہ دانین کا بیڈ منٹن میٹ ہو رہا تھا اور فرشتے کیچن میں کچھ بنا رہی تھی ہلکا پل کا جبکہ کیرن اور ہانیا لوگ بھی گھوم پھر کر فارم ہاؤس کا جائزہ لے رہی تھی یہاں فارم ہاؤس میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی اسی لئے اگر اسے چھوٹا سا گھر بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا جبکہ پچھلے دروازے سے جبریل خان آئے تھا اور خاموش نظر مہروش پر ڈالے اپنے کمرے میں شلا گیا تھا پچھلا دروازہ اس رخ سے بنا ہوا تھا کہ ادھر سے آنے والا نظر نہیں آتا تھا جبکہ وہ سارے لان پر نظر ڈال سکتا تھا جبکہ اسے اندر جادہ فرشتے دیکھ چکی تھی اور اسے فرائز کی آفر بھی کی تھی جسے اس نے رد کر دیا تھا اسے پتا تھا کہ اب تعدیر لالا اپنا کام کریں گے اس لئے وہ لان میں چلی گئی تھی مہروش فرائز اس کے سامنے پلیٹ رکی تھی جلون میں ایک جانب کرسیوں پر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی جکٹ کی زپ کو اچھے سے بند کر دیا تھا جبکہ اسے اور شدت سے سردی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ فضا میں خون کی بڑھ رہی تھی شاید آج بارش ہو کیونکہ باطل بن رہی تھی جبکہ فرشتے اس کے برعکس خود کو پیک کیے ہوئی تھی سادہ سے شلوار کمیز کے اوپر سویٹر اور اس کے اوپر جرسی جبکہ ساتھ میں ایک موٹی شال بھی ہوڑی ہوئی تھی تینکیو اس کے ساتھ وہ بھی بیٹھی تھی ویسے یار یہ پری کچھ سے ہی شارٹ نہیں لگا رہی ہے اسے چاہیے کہ وہ نور الحدہ کے دائیں جانب لگائیں مہروش نے ان کا کھیل دیکھتے تبصرہ کیا مہروش بہ مشکل حمزہ کے اداعات پر عمل کیا خاموش پیٹھی تھی جبکہ اس کا دل مچل رہا تھا ایک بار کھیلنے کو کیونکہ نور الحدہ بہت اچھا کھیل رہی تھی شاید اسے پریکٹس تھی اچھا تو پریسہ بھی کھیل رہی تھی لیکن شاید وہ پریکٹس نہیں کرتی تھی روزانہ کے بنیاد پر اگر وہ پریکٹس کر رہے تو اچھا کھیل سکتی ہے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں کیونکہ میرا کھیلنے اور دیکھنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے جبکہ پریسہ کوئی شوق بھی ہے دیکھنے کا اور کھیلنے کا پریسہ نے موں میں فرائز رکھتے گنتیں اٹھکائے تھے ایک بار مجھے کھیلنے دو بلاخر دل کی آواز سنتے وہ اٹھی تھی اور پریسہ سے ریکٹ لیے میدان میں آئی تھی اور وہ مشکل پیر کا درد برداشت کیا وہ شاٹ لگا رہی تھی لیکن بلاخر وہ نور الحدہ کو ہرانے میں کامیاب ہو گئی تھی اور نور الحدہ حیران ہو رہی تھی کیونکہ پہلی دفعہ وہ کسی سے ہارے تھی ماننا پڑے گا کہ مہاروش بہت اچھا کھیلتی ہو یقینا یہ مسلسل پریکٹس کا نتیجہ ہے گہرے سانس لیتے ہیں نور الحدہ نے بھی کرسی سنبھالی تھی جبکہ مہاروش یا پیر کا درد برداشت کرنے کی کوشش میں تھی جو شیدت اختیار کر رہا تھا اور اس وقت وہ بتانے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی روزانہ ایک گھنڈے کی پریکٹس کرتی ہوں جبکہ ہر اتبار نانا کے ساتھ یا ان کے کسی دوست کے ساتھ میرا میچ ہوتا ہے اپنے درد کو دبائے وہ کہہ رہی تھی جبکہ اب تکلیف کیا ساٹھ شہرے پر نظر آ رہی تھی چھپانے کی باوجود کیونکہ موسم کی خونکی بڑھ رہی تھی جس کی وجہ سے درد پر شیدت اختیار کرتا جا رہا تھا ہائے لڑکیوں اس وقت کرن لوگ واپس آئے تھے ویسے فرشتے یہ پچھلے سیٹ پر کیا بنا ہوئے کرن نے ہانیہ کے ذہن میں بچھلتا ہوا سوال پوچھا تھا استبالے ادھر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے چلی چلتے ہیں پریسہ انہیں لیے ساتھ اٹھی تھی پریشتے سے کبھی پری لالا اندر ہیں جبکہ ادھر وہ مہمان ہیں اس کا اشارت جاسم لوگوں کی طرف تھا اگر بی جان کو پتا چل گیا تو کرن اور ہانیہ لوگ آگے تھے جبکہ پریسہ ان کے بیچر پریشتے پریشتے کے ساتھ جب وہ دبا دبا بولی تھی اسے بی جان کا ڈر ستائے جا رہا تھا اور لالا کا بھی پریشتے وہ ہماری مہمان ہے تو لالا کچھ نہیں کہیں گے اور بی جان کو وہ ہینڈل کر لیں گے جبکہ وہ خود دیکھنا چاہ رہی ہیں اس کا اشارہ کرن لوگوں کی جانب تھا اور وہ جا چکے ہیں گھڑ سواری کے لیے میں نے اسپی لالا سے پوچھ لیا don't worry چلو مہروش تم نہیں چاہ رہی انہیں آگے بڑھتے دیکھ کر پریسہ نے اس سے پوچھا تھا جو اپنی جگہ پر براجمان تھی نہیں شاید میرے پیر میں سو جن ہو رہی ہے تو آپ لوگ جائیں میں کچھ دیر ٹھہر کے آوں گی اگر مت سے چلا گیا تو اپنے پیر کو دباتے وہ گویا ہوئی تھی چہرے پر تکلیف کی آثار کو وہ مشکل روکے ہوئے تھے اگر درد ہو رہے تو ملالا سے پوچھتی ہوں کہ شاید کوئی پین کلر ہو اپنے خدمت پیش کی تھی نہیں نہیں آپ لوگ جاؤ انٹرائے کرو میں آرام سے ہوں دون وریار مجھے بابا اور پھر نانا سے بات بھی کرنی ہے تو بہل جاؤں گی اگر چلا گیا تو کوشش کروں گی آپ کے پیچھے آنے کی جبکہ اسے دوران کرن اور ہانیا پچھلے دروازے کے پاس پہنچ چکی تھی پریشتے کے ساتھ اگر زیادہ ہوا تو بتاتے نہ میں آ جاؤں گی اسے ہدایت دیتی وہ گئی تھی ٹھیک یہ نوویل آپ کتاب نکری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں وہ وقتن پہ وقتن باہر بھی نظر ڈال رہا تھا اور ساتھ ساتھ کچھ فائلز بھی چیک کر رہا تھا اس کے بعد چند ایک میلز دیکھنی تھی پھر وادی کا چکر لگانا تھا جو جلدی جلدی نپٹا رہا تھا اب بس کام مکمل ہوئی چھکا تھا سارا کام اور اسے جلدی سے کہیں جانا تھا جب اس نے پریشتے لوگوں کو پچھلے دروازے سے استبل جاتے دیکھا تھا مہروش کی دوستوں کے ساتھ جبکہ مہروش نہیں تھی جب اس نے گلاس وینڈو سے نگاہ دوڑائی تو وہ اسے اپنے پیر کو پکڑے نظر آئی تھی اور اس کے چھہرے سے تکلیف صاف ظاہر ہو رہی تھی جسے دیکھتا وہ باہر بڑھا تھا آپ کی نصف بہتر کے پاؤں میں شدید درد ہے وہ کسی کو بتائیں گی نہیں اس لئے آپ خود ہی انہیں ساتھ لیٹھے ہیں ہم باہر جا رہے ہیں اس کے مہروش کو دیکھنے کے بعد ہی فوراں اسے پریشتے کا پیغام محصول ہوا تھا کا صرف بہانہ ہوں وہ آپ کے ساتھ وقت گزانا چاہتے ہیں پریشتے دانین شوخ ہوئی تھی پریشتے بچے اس نے صرف اس کا نام ہی لکھا تھا اور وہ سمجھ گئی تھی اس نام میں چھپی تنبی کو اوکے اوکے لالا میں کون سا کسی کو بتا رہی ہوں آپ لگ بس ڈاکٹر کے پاس جانے کے بہانے تھوڑی آوٹنگ ہی کرائیں یا ڈیٹ پر چلے جائیں کہتے ہی وہ آف لائن ہو گئی تھی اس کی پیغام کو اگنور کرتے ہوئے دروازوں سے باہر نکلاتا اور آداری سے ہوتے ہوئے لان میں آیا تھا اور سیدھا ماروش کے جانے بڑھا تھا اس وقت کالے رنگ کے کردہ شلوار میں جبریل خان کی رنگت دمک رہی تھی اور حسب معمول سوٹ کے ساتھ اپنی بڑی چادر لیے ہوئے تھا اچانک اپنے پیر کو دباتے وہ اٹھی تھی اندر جانے کے لئے سردی اسے اب کچھ زیادہ ہی سوز ہو رہی تھی اور حرارت بھی شاید بخار ہو رہا تھا اٹھتے ہی پیر میں ایک درد کی لہر اٹھی جس نے اسے دوبارہ کرسی کا سہارا لینے پر مجبور کیا تھا اسی وقت اس کے نظر سامنے سے آتے محمد جبریل خان پر پڑی تھی اسے ہی دیکھتے ہی وہ دوبارہ بیٹھی تھی کیا ہوا زیادہ درد ہو رہے ہیں اس کے پاس پہنچتے ہی وہ پریشانی سے بولا تھا نہیں بس ٹھیک ہے وہ سے دکھانے پر متعمل ہو رہی تھی جو اس کی نا کو خاتر میں نال آتے ہوئے اس کے پاس نیچے بیہ رہا تھا اور اب اس کے پیر کو اپنے گھٹنے پر رکھا تھا اس کے ایسا کرنے پر وہ کرنٹ کھا کے پیچھے ہوئی تھی اور اپنا پیر پیچھے کھینچا تھا کیا ہوا ہے آپ کو دیکھنے دے مجھے اس کے ایسا کرنے پر وہ ڈپٹ کے بولا تھا نہیں پلیز آپ میرے پاؤں کو ہاتھ نہیں لگائیں جتنی بھی ناراض کی ہو کم از کم ایسا وہ کچھ نہیں چاہتے تھی وہ ششتر تھی اسے ہرگز یہ امید نہیں تھی کہ وہ ایسا کرے گا اپنے علاقے کا معزز سردار محمد جبریل خان اپنی منکوہ کے پیر کو ہاتھ لگا رہا تھا اگر شاید کوئی دیکھ لیتا اسے تو وہ حیران رہ جاتا ربکہ اسے صرف ماروش کے درد سے لینا دینا تھا اس وقت وہ اس چیز سے بے نیاز تھا کہ وہ ایک سردار ہے اور اسے اپنی منکوہ کے پیر کو ہاتھ لگانا زیب نہیں دیتا ہے جبکہ یہ سب چیزیں اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی اس کے لیے صرف اپنوں کا احساس اور ان سے محبت اہمیت کی حامل تھی اور وہ اہمیت ہی دے رہا تھا اسے کیا ہوگیا ہے ریلیکس رہی مجھے دیکھنے دے لگتا ہے کہ سوجن ہو گئی ہے کافی زیادہ راکٹر کے پاس جانا پڑے گا اس کے نا نا کو خاطر منا لاتے وہ اس کی پینڈ کے پائنچوں پر کرتے اب اس کی جراب اتارتے معاینہ کرتے کہہ رہا تھا اور دبا کے دیکھ رہا تھا جبکہ اسے ایسا کرتے وہ عجیب سے تاثرات کا شکار ہو رہی تھی اسے شرمندگی ہو رہی تھی اور ایسا پہلی دپا ہو رہا تھا کہ ماروش ابراہیم خان ابراہیل خان کے سامنے شرمندہ ہو رہی تھی اور یہ شرمندگی چہرے سے سافت ظاہر تھی آپ اٹھیں ہم ہسپتال جا رہے ہیں اس کے پینڈ میں جوتا پہناتے اس کے قدموں سے اٹھتے وہ بولا تھا اور اسے سہارا دینے کو اس کے سامنے ہاتھ کیا تھا ساپ شفاف چوڑی ہتھیلی اس کے سامنے تھی جسے تھامنے کو وہ ہچکچھاڑ کا شکار ہو رہی تھی کہیں چند لمحوں کے پر وبرداری اسے عمر قید میں رہی پھر کچھ سوچتے وہ واپس آئی تھی اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑاتے مجھے لگتا ہے کہ اس وقت مجھے واقعی میں آپ کے مدد کی ضرورت ہے اس کے چھوڑے مردانہ ہاتھ پر اس نے اپنے نازک سے ہتھیلی رکھی تھی اسے وہ مضبوطی سے لیکن نرم گریبت سے تھام گیا تھا جبکہ میرا خیال ہے کہ آپ کو ہمیشہ میری مدد لے لی نہیں چاہیے ویسا کہنا چاہتا تھا لیکن اس وقت اس کے طبیعت کے پیش نظر چپ کر گیا تھا اور اسے ساتھ لیے گاڑی کی جانی پایا تھا پھر اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور اندر بیٹھنے میں اسے مدد دی تھی جب وہ مشکل چل کے آئی تھی یہ نامل آپ کے تاب نگری یوٹیوب چینل پر پر اور سن رہے ہیں موسم عبر علود ہونے اور حرارت کی وجہ سے اسے زیادہ سردی محسوس ہو رہی تھی جس کی وجہ سے وہ کامپنہ شروع ہو گئی تھی گاڑی سے اترنے کے بعد یبریل خان نے اسے اپنی شوال اڑھائی تھی ایک پل کو اس کے احساسات منجمید ہوئے تھے وہ جتنا اس کو برا سمجھتی تھی وہ اتنا نہیں تھا ایک ایک کر کے وہ ہر دیوار گرا رہا تھا اس کے سر چلتے وہ حیران ہو رہی تھی اس کی فیلنگز بدل رہی تھی آہستہ آہستہ ابھی کچھ دیر پہلے حمزہ کو امرجنسی کی وجہ سے بلائے گیا تھا اور وہ آپریشن تھیٹر میں تھا کوئی دل کا مریض آیا تھا جبکہ جبریل خان اسے آرثوپیڈک سرجن کے پاس لے آیا تھا جو کہ ایک فیمل تھی جس نے اس کا معاینہ کر کے بتایا کہ ہڈی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا جبکہ پیر بد احتیاطی کی وجہ سے اچھا خاصا سوچ جگہ ہے اور مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا ساتھ میں چند ایک پین کلرز پہ لکھتی تھی آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اچھل کود سے گریز کرتی اب کچھ دن اچھل کود سے گریز کریں ڈاکٹر اسے ڈانٹ رہی تھی کیونکہ جبریل نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کی اچھل کود کے بارے میں جو اس نے اپنی آنکھوں سے لان میں دیکھی تھی اور وہ ڈاکٹر کے سامنے شرمندہ ہو رہی تھی اور کیا ضرورت تھی اسے کھیلنے کی مجھے امید ہے کہ آپ کے حضبن اب آپ کا خیال رکھیں گی پیاری سی پیشہ ورانہ مسکرہات کے ساتھ وہ ہدایت دے رہی تھی اس پر جبریل نے سر ہلائے تھا اور اب گاڑی میں اسے وضاحت دے رہی تھی مجھ سے صبر نہیں ہوا تھا ان کو کھیلتے دیکھ کر مہروش نے اسے مجبوری بتائی تھی وہ کونسا کوئی آخری میچ تھا کہ آپ نہ کھیل دی تو خدا نہ خواستہ بہت بڑا نقصان ہو جاتا آپ کو چاہیے تھا کہ آپ احتیاط کر دی وہ ابھی بھی اس کا خیال کر رہا تھا اور اس کا اتنا خیال کرنے پر اس کی شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا I'm sorry میں نے دو دفعہ آپ کی پوری بات نہیں سنی ہے اور ریسٹرانٹ میں بھی آپ سے بتتمیزے سے پیش آئے تھی اس کے اتنا خیال کرنے پر اسے اپنے رویے کی بدصورتی کا احساس ہوا تھا گاڑی چلاتا محمد جبریل خان اس کے sorry کرنے پر فریز ہوا تھا مجھے چاہیے تھا کہ آپ کی پوری بات سنتی لیکن میں نے نہیں سنی اور آپ سے بتتمیزی بھی کی اس سب کی پیچھے بس ایک ہی وجہ تھی دار جان کا مجھ پر اعتبار نہ کرنا جو میرے لیے تکلیف کا باعث تھی اور ہے بھی اور میں اتنی جلدی نہیں بھولا پاتی ہوں رویوں کو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں بھول گئی ہوں وہ سب اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ سے بتتمیزی کیے کیونکہ میرے بابا کہتے ہیں کہ اپنے غلطی مان لینے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا معافی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے رویے کی وضاحت بھی دے رہی تھی میں سمجھ سکتا ہوں مہروش آپ کی کنڈیشن میں اس سب میں آپ کو حق بچانب سمجھتا ہوں میں کوئی الزام نہیں دیتا ہوں آپ اپنی جگہ پر بلکل ٹھیک ہیں اس لیے میں نے آپ کو وضاحت دینی چاہی تھی کہ اگر اے نکاح کے وقت آپ انکار کر بھی دیتی تو میرے پاس بیک اپ پلان تھا ہم نے نکاح نامے کی نیچے ایک پرچے پر منگنے کی کچھ شرطیں لکھ رکھی تھی تاکہ وہ وقتیں ضرورت کام آ سکیں تاکہ آپ بھی شرمندگی سے بچ جاتی اور ہماری عزت بھی رہ جاتی گاڑی گھر کے پورش میں رکھ چکی تھی آپ سب کو کیا لگتا ہے کہ میں نکاح کے لیے نہیں مانوں گی اس لیے یہ سب مجھ سے پوشیدہ رکھا تھا کیا یہ صحیح ہے لیکن یہ کسی نے نہیں سوچا تھا صرف تھوڑا سا اعتماد کر رہے تھے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا جو ہو چکا ہے اس کا اشارہ نکاح سے قبل سے لے کر اب تک کی کنڈیشن کے بارے میں تھا اینی ویز ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے محمد عبریل خان کے لیے سوچوں کے کئی درباں کرتی وہ نیچے ادری تھی اور اپنی ماں کا سہارہ لیا تھا جو پورش میں آئی تھی اس کے میسیج پر یہ نویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں داجان وہ بہت محبت کرنے والی احساس کرنے والی ہے بڑوں کا لحاظ رکھنے والی نرم دل ہے آپ نے ابھی اسے جانا ہی نہیں ہے آپ لوگ آ کر اس کے لائف سٹائل سے ہٹ کر اسے ایک انسان کے طور پر ٹریٹ کریں گے تب ہی جانیں گے کہ اس کا اصل رویہ کیا ہے ابراہیم ہم وہی کہتے ہیں جو نظر آتا ہے یہ کہاں لکھا ہے کہ غیر مردوں کے ساتھ گھومے بھی رہے ہت کرتے ہو تم بھی ذرا کوئی لحاظ یا شرم ہو دیدوں کا پانی مر کے بی جان بہت غصہ ہو رہی تھی بی جان میں چانتا ہوں ان سب بچوں کو بہت اچھی فیملیز کے ہیں ان کے والدین کے ساتھ ہمارے کاروباری تعلقات ہیں بہت اچھے بچے ہیں بلکہ کئی دفعہ تو گھر بھی آ جو گے ہیں کھانے پر آپ پریشان نہ ہوں مجھے اپنی بیٹی پر پورا اعتبار ہے مجھے ادھر بھی جاتی ہیں جس کے ساتھ بھی جاتی ہیں مجھے بتا کر جاتی ہیں ان کے لہجے میں مان بول رہا تھا بس ابراہیم ہمیں کوئی وضاحت نہیں سنی ہے بلکہ تم اپنی بیٹی کو راضی کرو کہ اگلے ہفتے سے ہم اسفندیار کا ولیمہ کر رہے ہیں تو ساتھ ہی رخصتی چھاتے ہیں تیار کر لو خود کو کیونکہ ہم مزید اپنی عزت کا جنازہ نکلتے نہیں دیکھ سکتے ہیں اور کمرے کے دروازے کے باہر محروش ابراہیم خان اپنی والدہ کے ساتھ ان کے الفاظ سنن کر فریز ہوئی تھی پیجہ نکاح کے وقت میں خاموش رہا تھا تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے آپ کے کسی بھی فیصلے سے اعتراض نہیں تھا یہ میری بیٹی کی زندگی کا معاملہ ہے اس کے لئے میں ہر قدم پر لڑوں گا آپ سب پہلے ہی اسے بے تباہ ٹھہر آ چکے ہیں اب اور کیا کرنا چاہتے ہیں میں مزید ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا جس سے اس کے جسپات کو ٹھیس پہنچے اور جب تک وہ راضی نہیں ہوتی تب تک کوئی بھی اس سے بات نہیں کرے گا یہ میرا حتمی فیصلہ ہے اس وقت کمرے میں سکوت چھا گیا تھا ابی جان سمیت دا جان بھی ابراہیم کے رویے پر شوق تھے کمرے میں موجود چار نفوس ایک دوسرے کا موہ دیکھ رہے تھے ابراہیم خان آپ شاید بھول رہے ہیں کہ آپ نے اپنی پسند کی شادی اسی شرط پر کی تھی کہ کل کو اپنی بیٹی کرشتہ خاندان میں ہی کریں گے دا جان نے انہیں یادہانی کروائی تھی دا جان آپ بھی چانتے ہیں کہ میں کسی بھی ایسی شرط کو نہیں مانتا ہوں اور اگر تب آپ کے کہنے پر میں نے زبان دی بھی تھی تو جبریل کے ساتھ نکاح کر کے اپنے زبان کا پاس بھی رکھایا لیکن یہ بات یاد رکھیں اگر مجھے اپنی بیٹی کے لیے جبریل قبول نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس رشتے پر آزی نہ ہوتا اس رشتے پر آزی ہونے کی وجہ صرف اور صرف جبریل ہے نہ کہ کوئی شرط شرائط کی بنیاد پر رکھے جانے والے رشتے ناپائیدار ہوتے ہیں میرے نہ کبھی پہلے کسی شرط کو مانے اور نہ اب مانتا ہوں میرے لیے اور میری بیٹی کے لیے انسان اہمیت رکھتے ہیں نہ کہ شرائط اگر آپ اسے قبول کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوبیوں خامیوں سمیت کریں مرنہ نہ کریں میں ایک باپ ہو کے آپ کو اس بات کے اجازت دے رہا ہوں کہ ابھی فیصلہ کریں کیونکہ بات کے دھوڑا پیٹنے سے بہتر ہے تاکہ آپ کے دل میں کوئی خالش نہ رہ جائے اپنی بیٹی کے کردار پر بات آئی تھی تو وہ چھوپ نہیں رہ سکے تھے ابراہیم ہوش میں تو ہو دا جان گرجے تھے اور رنگ تو زاویر خان کا بھی اڑا تھا ان کی بات سن کے دا جان میں مکمل ہوش و حواس سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میری نزدیک کسی کو بیتبار ٹھہرانہ اس کی بیزتی جبکہ وہ آپ کے ساتھ ایک خوبصورت بندھن میں موقید ہو آپ ایک دفعہ اسے بیتبار ٹھہرانہ چکے ہیں اور دوسری دفعہ ان کی کردار پر بات کر رہے ہیں یہ تو سرہ سر غلط ہے وہ انہیں اپنی بات سمجھانا چاہ رہے تھے کہ کس نہج پر وہ غلط ہے اگر ہم غلط ہیں تو کیا تم صحیح کر رہے ہو تم کھلم کھلا طلاق کی بات کر رہے ہو جبکہ تم جانتے ہو ہمارے خاندان میں ایسا مکروح عمل آج تک کسی نے نہیں کیا دا جان نے بی جان کی دل کی بات کہی تھی جو ابراہیم کی ٹون دیکھ کر ہی خاموش ہو گئی تھی کیونکہ اب ان کو جواب دا جان ہی دے سکتے تھے دا جان میرے نزدیک کی فیصلہ کرنے والے ہم نہیں ہیں یہ فیصلہ اب جبریل اور مہروش ہی کر سکتے ہیں کہ کیا انہیں ایک دوسرے کے ساتھ پر کوئی اعتراض ہے یا نہیں ہم پچھلے تمام باتوں کے زیر اثر یہی کہہ سکے تھے میرا خیال ہے کہ ہمیں ابھی ان کے رشتے کو وقت دینا چاہیے کیونکہ جس طرح بھی یہ نکاح ہوا ہے تو یہ حالات سازکار نہیں ہیں اور نہ ماحول کیونکہ یہ بات پہلے تیہ ہو چکے کہ مہروش کے رخصتیں ان کے پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہوگی تو ہم اسی پر قائم رہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں دا جان زابیر خان نے پہلی دفعہ سارے معاملے میں زبان کھولی تھی اور بی جان کو دیکھتے دا جان سے تائر چاہی تھی جنہوں نے ان کی بات پر سر ہلا دیا تھا اور ابراہیم کو بھی کسی حد تک ان کی بات معقول لگی تھی اور باہر سے ان کے تمام باتیں سنتی مہروش اپنے کمرے میں چل دی تھی یہ ناویل آپ کتاب نے کری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں اس کے بخار کا سن کر تائی جان اور چچی جان اس کے آیادت کو اس کے پاس آئی تھی اور بڑی محبت سے پیش آ رہی تھی اور کوب اس کی آو بھگت کر رہی تھی جبکہ دوسرے جانے بھی ابراہیم صاحب ابھی تک اس کے کمرے میں نہیں آئے تھے آپ نے مجھے کبھی کیوں نہیں بتایا کہ دا جان آپ سے کس بات پر آزے ہوئے تھے ابراہیم کو چائے کا کب پکڑاتے وہ پوچھ رہی تھی اور ان کے پاس ہی صوفی پر بیٹھی تھی ابراہیم نے لیپٹوپ سے نظری ہٹا ایک نظر انہیں دیکھا تھا جن کے چہرے سے پریشانی ظاہر ہو رہی تھی میرے نزدیک اس طرح کی کسی بھی شرط کی کوئی اہمیت نہیں تھی تو آپ کو کیوں پریشان کرتا تو آپ کو کیوں پریشان کرتا چائے کا کب ان سے لیتے وہ آہستہ سے گویا ہوئے تھے انہوں نے بات ہی ختم کرتی تھی اب کیوں پریشان ہو رہی ہیں تھوڑی دیر بعد دوبارہ ان کی طرف دیکھا تھا تو زارہ آف اندی کے چہرے پر ہنوز پریشانی رقم تھی مہنے ساری باتیں سن لی تھی تو آپ مجھے اب بتا رہی ہیں ہلکی سے ناراضگی سے کہتا انہوں نے لیپٹوپ کی سکرین کو نیچے کرائے تھا میں پہلے آپ سے خود بات کرنا چاہ رہی تھی اور آپ آئے بھی تو دیر سے تھے زارہ آف اندی نے مجبوری بتائی تھی انہیں جو اس وقت اپنی جیکٹ اٹھا کر پہن رہے تھے اب تس منٹ کے بعد بلیک کافی لے کر مہاروش کے کمرے میں آئے انہیں ہدایت دیتے وہ دروازے کی جانے بڑھے تھے وہ جانتے تھے کہ اس وقت وہ غصے میں ہوگی اور اسے بلیک کافی ہی چاہیے یہ ناویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں ہلو اسے وقت نور الحدہ اپنی کلائی پر بریسلٹ باندھے پریسہ دانین کو دکھا رہی تھی جب ہلو کی آواز پر وہ کرنٹ کھا کر پڑتی تھی اس کے سامنے عمر کھڑا تھا جس کے چہرے پر مسکرہات تھی چپتی ہوئی آگ لگاتی ہوئی کیسی ہو نور الحدہ مراد اوہ سوری نور الحدہ اسپند یار خان مبارک ہو شادی کا بتایا بھی نہیں اور دوستوں کو انوائٹ بھی نہیں کیا شادی پر اس کے سامنے کھڑا وہ اسے آگ کے شولوں میں دھکیل رہا تھا اسے دیکھ کر اپنی نارسائی کا احساس ہوا تھا اپنی ماں کی موت باپ کی معذوری اپنی دربدری بہن کے آنسو رشداروں کی لا تعلقی چار سال آنکھوں میں گھومے تھے اور ان چار سالوں کی تکلیف کا یہ حال تھا کہ آنکھوں کی پتلیوں میں ان کا آگ چل ملا رہا تھا اور وہ کیسی اس کے سامنے آگ کھڑا ہوا تھا اسے اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں تھا جس نے ایک لڑکی کی ہستی بستی زندگی اجار دی تھی مکمل تباہ کر دی تھی جس کا ملبہ اتنا سادہ تھا کہ کوئی اٹھانے والا بھی نہیں تھا خود ہی اس ملبے کے دھیر پر اس نے خود کو دوبارہ کھڑا کیا تھا کس دکھ اور تکلیف سے گزر کر وہ یہ وہی جانتی تھی کہاں گم ہو گئی ہے نور الحداز فندیار خان بتایا ہی نہیں اس بھی تو بہت خوش ہے اس کا انتازہ آج اس کی ریس سے ہو گیا ابھی اس سے ہار کی آیا ہوں لیکن آپ کو دیکھ کر اس ہار نے جسے جلدی پر فار ڈال دی ہے وہ اس کے سامنے چھٹکی بچا رہا تھا اور جیسے اس کی بیبسی سے لطف اٹھا رہا تھا پھر جب وہ ہوش میں لوٹی شکست خودتا حالت اس کے آخرے جملے پر نور الحدہ کا ہاتھ اٹھا تھا اور عمر کے چھہرے پر چھاپ چھوڑ گیا تھا اور ایک لمحے کو لوگوں کے عام طور پر روک گئی تھی پسند کا ہی جواب ہے یہ کونسا پہلی دفعہ کھا رہے ہو ظاہری بات ہے عادت ہے تمہیں یہ کھانے کی دو قدم چل کر وہ اس کے پاس آ کر خورائی تھی جبکہ وہ اس کی حمد پر اپنے چھہرے پر ہاتھ رکھے حیران ہو رہا تھا اتنی حمد کہاں سے آئی تھی اس میں یہ تم نے بہت غلط کیا ہے ایک ایسی غلطی تم پہلے بے دھورا چکی اور پھر دھورا کر ماضی کا دھورانا شاتی ہو تم جانتی نہیں یا میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں وہ بھی اگر آیا تھا مجھ میں کو دیکھتے اسے تب چڑھ رہی تھی تو اسے عجیب نصروں سے گھو رہے تھے میں نہ تمہاری دھمکیوں سے ڈڑنے والی نہیں ہوں یہ تیر کہیں اور جا کر آزماؤں اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے تنبیہ کرتی وہ وہاں سے پریسہ کے ساتھ چل دی تھی جو صورتحال سمجھنے کی کوشش میں تھی جبکہ پیچھے مجھماؤں سے لانت ملامت کر رہا تھا یہ ناویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن نہیں ہے پاپسی پر ارتزہ اور اسفنیار خان انہیں بازار سے بک کرنے آئے تھا جبکہ حاشم حماد اور جاسم لوگ دوبارہ آوارہ گردی کو نکل گئے تھے چونکہ ماروش کی دوستیں ان کی مہمان تھیں تو پیکنڈ راپ کی سرویس بھی ان کا فرض تھا نور الہودہ آگے بہتی تھی جبکہ پریسہ پیچھے جبکہ چند لمحے پہلے وہ پریسہ کو سارا واقعہ سنا چکی تھی پہلی ملاقات سے اب تک کا طویل واقعہ اور نور الہودہ اس بات پر اسفنیار سے ناراض ہو رہی تھی کہ یہ جانتے ہوئے بھی عمر نے ان دونوں کے ساتھ کتنا برا کیا ہے وہ عمر کے ساتھ دوبارہ گھل مل رہا ہے اور اس کے رواب میں پریسہ نے یہی کہا تھا کہ لالہ اتنے سیدھے نہیں ہیں جتنا لگتے ہیں اور جیسا ظاہر کرتے ہیں ان کے دماغ میں اس وقت کوئی نہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے اس کی وجہ سے بس بندے کے ساتھ ہیں کیونکہ اپنی عزت پر ہاتھ ڈالنے والوں کو وہ اتنی آسانی سے چھوڑنے والی نہیں ہیں بس تھوڑا سبر کر لیں تو نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا کیسا گسرا دن ڈرائیو کرتے ہیں اس نے گاڑی کے اندر خاموشی کو توڑا تھا بہت اچھا جواب پریسہ نے دیا تھا جبکہ نورالہودہ ہنوز کھڑکے سے باہر بھاگتے دوڑتے مناسب میں کھوئی ہوئی تھی واقعی کی سنگن تو مل چکی تھی اس لئے زیادہ بات چیت پریسہ کے محجودگی میں اس نے کرنا مناسب نہیں سمجھا اس لئے اسے دیکھتے خاموشی اختیار کی تھی جبکہ وقفے وقفے سے پریسہ سے بات چٹ جاری تھی جواب سی سے مطلق تھی گاڑیاں سات بجے گھر کے پورش میں رکی تھی جبکہ ان سے نکل کے یہ کافلہ اسفنیار کی مئیت میں اندر بڑھا تھا تو بی جان کی گھوڑی نے فرشتے کے ہاتھ پاؤں پھولا دیے تھے لیکن پریسہ نامل ہی رہی تھی بی جان کا موٹ دیکھا جتی جان سرمینہ نے انہیں فریش ہونے کے بعد کھانے پر پہنچنے کا کہا تھا اور جان خلاصی کرائی تھی لیکن یہ بھی یقین تھا کہ مہمانوں کے سامنے کچھ نہیں کہیں گی یہ نوویل آپ کتاب نکری یوٹیوب چینل پر پاڑ اور سن رہے ہیں اس وقت سفید رنگ کے شلوار کمیز میں ملبوس سفیدی بڑی شادر کو اچھے سر سے پہ لپیٹے وہ دعا مانگ رہی تھی جب اس کے ارتقاس کو دستک نے توڑا تھا اور پھر ہاتھوں کو موپر پھیڑتے وہ اٹھی تھی اجازت دیتے آجائیں جوہے نماز کو لپیٹ کر سائٹ ٹیبل کے دراز میں رکھا تھا جب ہی محمد عبریل خان اپنی شان و شوکت سمیت اندر داخل ہوا تھا اتفاق سے اس نے بھی سفید گرتہ شلوار پہن رکھا تھا چادر کے حالے کو گردن کے گرد سے ڈھیلا کرتی وہ پلٹی تو جب ریل کو کمرے کے وسط میں استعادہ پایا تھا اسے لگا تھا کوئی ملازمہ ہوگی یا پریسہ یا فرشتے میں سے کوئی اسے سفید رنگ کے شلوار کمیز میں دیکھ کر وہ مبہوت ہوا تھا پہلی دفعہ اس نے مہروش ابراہیم خان کو مشرق کی لباس میں دیکھا تھا اور وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ شاید ہی کوئی لگا ہوگا اس رنگ اور اس لباس میں کیسا ہے آپ کا پاؤں اب اسے خود کو دیکھتے پا کر وہ بولا تھا بہتر ہے پہلے سے اسے جواب دیتی وہ بیٹ پر ہی بیٹھی تھی اور اسے بھی بیٹھنے کی پیش کشکی تھی آپ نے پین کلر لی ہے ایک مرتبہ دوبارہ اسے دیکھتے کہا تھا شاید بات کو طول دینا چاہ رہا تھا حالانکہ اسے بہت ضروری کام سے جانا تھا وہ صرف اس کی خیر کے دریابت کرنے آیا تھا اور ابھی تک وہیں کھڑا تھا چونکہ درد نہیں ہو رہا تھا تو میں نے ضروری نہیں سمجھا چند گھنٹے پہلے جو اس کے دل کی حالت بتل رہی تھی دوبارہ اس پر جمعوت تاری ہو گیا تھا بی جان کی باتیں سن کے یقینا یہ بھی ان کے خیالات تھے بے خبر تو نہیں ہوگا نا جبکہ آپ کو لازمی لینی چاہی گئے تھی جتنی ساتھ آپ کے پیر کے سوچن ہے کہ آپ کو رات کو تنگ کر سکتا ہے تب کی تب دیکھی جائے گی اور اگر ہوئی بھی تو آپ کو زحمت نہیں دوں گی اس وقت جبریل خان کے ماتھوت کی اچھی نہیں لگ رہی تھی بچھاتی تھی کہ وہ جلدہ جلد یہاں سے جائے اس لیے ایسا بول رہی تھی کیا میں نے کہا ہے کہ آپ کے وجہ سے مجھے زحمت ہوئی ہے وہ آنکھیں زکیڑے اس کے تاثرات چانچ رہا تھا کچھ تو ہوا ان دو گھنٹوں میں اس کے آنکھیں ہلکی ہلکی سرخیں مائل ہو رہی تھی میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں آپ کہتی ہیں تو مان لیتا ہوں اور ہاں پین کلر یاد سے لے لیشے گا ورنہ میری ختمات آپ کے لیے چوبیس گھنٹے حاضر ہیں آپ کا مجھے زحمت دینا اچھا رکے گا اس کے آنکھوں کو نگاہ میں رکھتے وہ کہتا باہر کی جانے بڑھا تھا میرے باپ بھائی موجود ہیں مجھے آپ کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کے پیچھے وہ بڑھ بڑھائی جب دروازہ کھولنے سے قبل کرن دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی تھی اور جبریل کو اندر دیکھ کر حیران ہوئی تھی اسلام علیکم محضرت خواہوں مجھے نہیں تھا بتا کہ آپ بھی اندر ہیں وہ اچانکہ شرمندہ ہوئی تھی اور جبریل خان اور مہاروش کو کوئی جواب دینے ہی والا تھا کہ ان کے مداخلت پر روکا تھا کوئی بات نہیں بچے اس کے دروازے سے ہٹنے پر وہ جوکھٹ پر پہنچا تھا کہ نہیں کال ہیو لالا لائک پریسہ ان فرشتے ایکچولی میرا کوئی بھائی نہیں ہے تو اس لئے اس نے شرمندہ ہوتے وضاحت دی تھی اپنی بے اختیاری پر کیوں نہیں بچے آپ خوش تیلی سے کہلیں مجھے بھی اچھا لگے گا اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ وہاں سے نکلا تھا تھانکیو وہ بولی تھی اور مہاروش کے جانے بڑھی تھی جو اسے گھو رہی تھی یہ تم کیا رشتہ داریاں بڑھا رہی ہو ہاں مہاروش نے اس پر چڑھائی کی تھی میں تو بتاتی ہوں ذرا آپ روشنیں ڈالیں گے ان ملاقاتوں پر کیا چل رہے وہ بھی مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور اس کا اشارہ ابھی کہ اچھند گھنٹے پہلے کی ملاقات کی جانب تھا وہ چینک کے اس کے پاس تھپ سے بیٹ پر کری تھی اور اسے جھنجوڑا تھا گھنی میسنی بتایا بھی نہیں شرم تو نہیں آیا اکیلے اکیلے ہی کر لیا کب ہو آئیے خبردار اگر جھوٹ بولا تو سچ سچ بتاؤ سب مجھے اب کیوں اسے ڈیٹیل جا رہی تھی ڈیڑھ مہینہ قبل قبل تک کی بھائی کے شادی پہ اپنے موبائل کو چارجنگ سے اتارتے ہوئے کہا تھا کیا تم خوش نہیں ہو اتنے ڈھنڈے ریسپانس پر اس کا سارا جوش چھاک کے مانین بیٹ گیا تھا نہیں صرف یہ اکلپسی جواب ملا تھا جس نے اس کے ساتھ سارے ارمانوں پر اوز ڈال دی تھی بجا ابھی نہیں واپسی بھی بتاؤں گی تفصیل سے اس نے فیلحال اسے ٹارا تھا کیونکہ ابھی اس کا اتنا سٹیمنہ نہیں تھا کہ وہ کچھ بتا پاتی ابھی بابا کی کچھ دیر باتوں نے کچھ حد تک اسے ریلیکس کیا تھا لیکن پھر بھی وہ مکمل مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی اوکے مجھے انتظار رہے گا اوہ یاد آیا اپنے سر پہ ہاتھ مارتے کہا تھا نیچے سب کھانے پر ویٹ کر رہے ہیں تو تمہاری بیجا نے تمہیں بلانے کو بھیجے اٹھو چلو ساتھ میری کہتے ساتھ ہی اسے ساتھ لیا تھا اور باہر چل دی تھی یہ نوویل آپ کتاب نکری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن نہیں ہے کھانے کے بعد اب سب شائع کا دور چل رہا تھا جو فرشتہ ہی سب سے اچھی بنا دی تھی بیجان اپنے کمرے میں آرام کرنے چلی گئی تھی جبکہ داجان اور باقی تمام مرد مردانے میں جاسم لوگوں کے ساتھ موجود تھے جہاں پہ خوب محفل ساما چھایا ہوا تھا کاروبار سیاست تعلیم غمی روزکار غرز ہر موضوع زیرے بحث لائے جا رہا تھا اور دوسری جانی بورتے بھی شامل تھیں خوب کرما کرم بحث میں جن کا قیام لیونگ روم میں تھا چٹائی کے اوپر تپائیاں رکھی گئی تھی جن پر سب براجمان تھے چٹی جان اور تائی سمیت لڑکیاں شوخ فکرات کس رہی تھیں ایک دوسرے پر اور ماروش کو شلوار کمیز میں دیکھ کر انہیں بہت خوشی ہوئی تھی جس کا انہوں نے برملہ اظہار بھی کیا تھا جب حرم نے ان سے پوچھا تھا آپ لوگ بھی اردوی بولتے ہیں کہ میرے بابا کی کچھ رشتہ دار ہیں ادھر وادی نیلم کی ہی کسی گاؤں میں وہ تو کشمیری بولتے ہیں بسے یہاں کے سرکاری زبان کون تھی ہے اس کا رواب فرشتے سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا ہے کیونکہ یہ ہماری ٹورسٹ کائیٹر ہے چلیں شروع کریں فرشتے زاویر خان پریسہ نے اس کے کندے پر تھپکی دیتے اس کے پسندیدہ موضوع پر شامل بحث کیا تھا چونکہ وادی نیلم کو ایک بہت بڑا زلہ شمار کیا جاتا ہے اس میں راؤنٹ آباؤٹ 370 گاؤں پائے جاتے ہیں جن میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں جیسا کہ ایک لمحے کو ٹھہر کے سامنے رکھے چار سے موہیں بادام ڈالا تھا اور دوبارہ شروع ہی تھی ہند کو کشمیری بنچابی کندل شاہی گجری شینہ اور اردو وغیرہ یہ سب زمانیں یہاں بولی جاتی ہیں مظفر آباد میں جبکہ اردو کا سرکاری درجہ حاصل ہے لیکن زیادہ بولی جانے والے زبان ہند کو ہے جو کہ تقریباً 78 فیصد لوگ بولتے ہیں اس کے اتنے نالج سے عورم کے ساتھ ہانیا بھی متاثر ہوئی تھی بیسے میں نے سنیا کہ یہاں کا لٹریسی ریٹ بہت کم ہے یہاں اتنی کم توجہ کیوں دی جاتی ہے تعلیم پر ہانیا نے بھی گفتگو میں حصہ ڈالا تھا یہاں کا مطلب ہمارے کاؤں کا فرشتہ نے یقین دہانی شاہی تھی شاید اس نے تردید نہیں کی تھی آپ کو کسی نے مزگائٹ کیا یہاں کا مطلب کہ دواریاں گاؤں کا لٹریسی ریٹ وادی نیلم کے سب گاؤں سے زیادہ ہے جو کہ 80% ہے جبکہ اگر ہم پورے مظفر آباد کو دیکھیں تو 71 فیصد جبکہ صرف وادی نیلم کا 50 فیصد ہے لیکن ان سب سے زیادہ ہمارے گاؤں کا ہے کیونکہ یہاں کا نظام بہت منظم طریقے سے سنبھالا کے تب سے لالہ سردار بنے ہیں تو اور بھی بہتری آ رہی ہے اور امید ہے اس سال کے آخر میں یہ 90 فیصد سے بڑھ جائے گا میں سے ہمارا علاقہ پھلوں اور وائل لائف کی ویڈر سے زیادہ جانا چاہتا ہے اس سے بتاتے میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اپنی علاقے سے محبت اس کی آنکھوں میں ساپ نظر آ رہی تھی میسے جتنا ہم نے گھوم بھر کے دیکھا ہے ہمیں اس جگہ پر کوئی پوسٹ آفس وغیرہ نہیں دیکھی ہیں تو آپ لوگ کیسے خط وغیرہ ارسال کرتے ہیں ایک اور سوال آئے تھا ہمارے گاؤں دواریاں سے 22 کلومیٹر دور ایک ٹاؤن ہے اس کا نام ایتھ مقام ہے جو سطح سمندر سے 1371 میٹر بلندی پر پایا جاتا ہے اس کو زلانیلم کا ہیڈ کوارٹر شمار کیا جاتا ہے جو ہر طرح کی سہولیات سے آراستہ ہے جیسا کہ بازار مارکیٹس پوسٹ آفس ہسپتال بینک ہوتیل اور ٹیلی فون ایکسچینج سسٹم بھی موجود ہے اور اس کو ہر طرح کے پھلوں کی ویرائیٹی کے ویٹے سے بھی جانا بھی جاتا ہے اور اپنے ہر طرح کے اس کام کے لیے ہمیں ادھر ہی جانا پڑتا ہے بہت اچھے فرشتے بچے اب ایسا کریں کہ جائیں وہ گفت لے کر آئیں جو ہم نے اپنے مہمانوں کے لیے مانگوائی ہیں تائی جان نے اسے اشارہ کیا تھا جسے سمجھتے وہ اٹھی تھی اور چند نمہیں بعد ملازمہ کے ساتھ بہت سارے شاپنگ بیک سمیت حاضر ہوئی تھی اب تائی جان انہیں وہ گفت دے رہی تھی بہت محبت اور اپنائیت سے جسے تھامتے وہ ہچکچہٹ کا شکار تھی جبکہ ان کی محبت کے سامنے وہ کچھ بول نہیں پائی تھی بیسے اتنی انفرمیشن ہمیں اٹسا لالا نہیں دیئے جتنی فرشتے تم نے دیئے نیکس ٹیم ہماری ٹورسٹ کائیڈر فرشتے ہوں گی کیوں کرن منظور ہے بولو ماحول کی کسافت کو کم کرنے کے لیے مہاروش نے کہا تھا منظور ہے ایک شرط پر کے اگلے دفعہ آپ حویلی رکیں گے سب ہمیں بھی منظور ہے لڑکی مہاروش نے شانے بے نیازے سے اجازت دی تھی یہ ناویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑ اور سو نہیں ہے ہمزہ کل کا گیا ہسپتال سے آج لوٹا تھا اور سیدھا مہاروش کے کمرے کی جانے بڑھا تھا جس کی پیکنگ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئی تھی اور وہ بابا جان لوگوں کے ساتھ واپسی کے لیے تیار تھی کیسی ہو پاؤں کیسے ہیں ساتھ درد تو نہیں ہو رہے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت ملتی اس نے ایک سانس میں کئی سوال دا گئے تھے جبکہ اپنی چوتے کے لیسز بند کرتی وہ رکی تھی اور چہرہ اوپر اٹھائے اسے دیکھا تھا کمرے کی وسط میں وہ کھڑا تھا اسے ہمزہ کا رویہ غیر معمولی لگا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا مہاروش نے ایک نظر میں جانچ لیا تھا میں ٹھیک ہوں پاؤں کا درد بھی ٹھیک ہے تمہیں کیا ہوئے چلدی سے ایک گلاس پانی اسے دیا تھا جسے وہ ایک ہی گھون میں پی گیا تھا جسے اس کی حالت کا اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سچ میں ٹھیک نہیں تھا ہمزہ ہوا کیا ہے مجھے بتاؤ کیا پریشانی ہے ٹھیک ہوں بس تمہارے لیے پریشان ہو رہا تھا اس کے چہرے پر اپنے لیے پریشانی دے کر وہ کچھ ریلیکس ہوا تھا کہ مہاروش زیادہ پریشان نہ ہو ٹھیک ہوں بس تمہارے لیے پریشان ہو رہا تھا اس کے چہرے پر اپنی لی پریشانی دیکھ کر وہ کچھ ریلیکس ہوا تھا کہ ماروش زیادہ پریشان نہ ہو اس کے ہاتھ اب تھپائے تھے زیادہ ڈرامے بازی نہیں کرو سیدھی طرح بتاؤ کیا ہوا ہے کہیں کوئی ڈیت تو نہیں ہوگی کسی پیشنٹ کی اس کی چہرے کو پڑھتے ہی وہ اندازے لگا رہی تھی اور یہ کہنے پر حمزہ کے چہرے کا رنگ واضح بدلا تھا جس کی وجہ سے اس نے ماروش کے ہاتھوں کو سختی سے تھام لیا تھا حمزہ it's okay تم نے تو اپنی پوری کوشش کی ہوگی نا اور تمہارے عملے نے بھی یہ اللہ کی رضا تھے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تمہارے ہاتھ میں صرف کوشش تھی شیفات دینا نہ دینا اس کا کام تھا ریلیکس رہو خود کو بلیم نہ کرو ایک ہاتھ بمشکل چھڑائے وہ اسے ریلیکس کر رہی تھی ماہی وہ ایک بہن تھی اپنے چار بھائیوں کی بہت شرارتی لگ رہی تھی کل اس کی آنکھیں روشن تھی جمکتی ہوئی امید کا رنگ لیے لیکن یہ کہتے اس کے جہرے پر اتنی تقلیر تھی جو بیان سے باہر تھی وہ چار دن سے ہسپتال میں ایڈمیٹ تھی اس کے شرارتیں آروج پڑتیں لیکن لیکن آر اس کے آنکھوں میں زندگی کی رمک نہیں تھی ماہی اس کا سب سے چھوٹا بھائی اسے بکا رہا تھا کہہ رہا تھا کہ ماہی آنکھیں کھولو ابھی تو کہو کہ مجھ سے ڈرامے بازے کر رہی تھی اسے لگ رہا تھا کہ اس کی ماہی بھی کچھ تیر بعد آنکھیں کھولے گی اور کہے گی میں تو مزاق کر رہی تھی اور پھر وہ کوئی نہیں شرارت کریں گے لیکن وہ تو چپ تھی بلکل چپ ماہی وہ صرف بیس سال کی تھی اسے ابھی ڈاکٹر بنا تھا لیکن اس کا بھائی آدھو سے برستی ہوئی برفواری میں اپنے ہاتھوں سے لہد میں اتار کے آیا ہے اپنے ماہ باپ کی آخری اولاد تھی ماہی تمہاری طرح تھی وہ محبت اور احساس کرنے والی میں اسے نہیں بچا پایا ماہی ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو چلک پڑے تھے میں اسے نہیں بچا پایا ماہی آپریشن کامیاب نہیں ہوئے پایا اس کی دل کے والپس بند ہو گئے تھے اس کے بھائی ہسپتال میں دھاڑے مار مار کرو رہا تھا ماہی وہ اس کی بیسٹ فرنڈ تھی ماہی اپنے ماہ باپ کی آخری اولاد آج سبتین بجے ہسپتال میں دم توڑ گئی تھی اس کی ماہی چلی گئے اس کے گندے پر سہ رکھے وہ رو رہا تھا ایک سبتائیس سالہ مرد تھا جو بلک رہا تھا اس کے رونے کے پیچھے ایک بہت لمبی کہانی تھی جس سے صرف چند لوگیں واقع تھے کیا چیز تھی جو سے بلک بلک کر رونے پر مجبور کر رہی تھی اس کے آنسووں میں سب کچھ نظر آ رہا تھا گزراتو کھل کھولے کھا رہا تھا مجھے اس دن تمہارے ساتھ شرارت نہیں کرنی چاہیے تھی مجھے اب ڈر لگتا ہے ماہی میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا ہوں اس کا اشارہ کس چاند تھا وہ بہت خوبی واقع تھی لیکن اس وقت بول سے نہیں سوچنا چاہتی تھی اس وقت حمزہ کو فقط تسلی کی ضرورت تھی لیکن آ چاہتے ہوئے بھی اس کے آنکھوں کے پردوں کے پیچھے کچھ منظر چل ملائے تھے جنہیں اس نے بہ مشکل پیچھے تکیلہ تھا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں حمزہ ادھر دیکھو میری طرف سبردستی اس کا جہرہ سامنے کیا تھا ادھر دیکھو وہ سب بس خلطی سے ہوا تھا ٹھیک ہے نا صرف خلطی سے تم نے جانبوچ کے نہیں کیا تھا اور اس گڑکی کی زندگی ہی اتنی تھی اللہ نے اسے زندگی دی تھی اور واپس لے لی تم نے اپنی پوری کوشش کی لیکن اللہ کو ایسے ہی منظور تھا بس سب کو ایک دن جانا ہے اس کے چھیرے کو ہاتھوں کے پیالے ملی اب اس کے آنکھوں میں دیکھتے حوصلہ دی رہی تھی لیکن میں نے تمہارے سر جانبوچ کے کیا تھا وہ چھیکنا چاہتا تھا لیکن گلے میں آنسوں کا گولہ اٹک گیا تھا تب تم بچے تھے اس کو نرمی سے سمجھایا تھا حمزہ وہ سب ماضی تھا اب ہم بڑے ہو گئے ہیں ہم نے ملک بدل لیا ہے وہ سب ادھری رہ گیا خود کو بدلو میں ٹھیک ہوں بلکل تمہارے سامنے موجودوں کچھ نہیں ہوا ہے نا نہ ہوگا میں نے اب ڈرنا چھوڑ دیا ہے وہ کہنا چاہتا تھا کہ ڈاکٹر کے وارننگ اسے یاد ہے وہ بھول نہیں پاتا ہے راتوں کو اکثر ڈر کے اٹھ جاتا تھا جب وہ لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں تو وہ کئی راتیں سونی پاتا ہے لیکن وہ نہیں کہہ پایا تھا بس اسے دیکھ رہا تھا پھر اس کے تسلید دلات سے دینے پر خود کو سنبھالا تھا ہاتھ میں اتنے بڑے ہو گئے اور اب بھی روتی ہو اللہ نے پتہ نہیں کیسا بھائی دیا ہے مجھے ہاتھ ہے تمہیں چھپ کروانے میں میری اتنی پیکنگ رہتی ہے اب اٹھا میری مدد کرو اب اس سے ریلیکس کرنے کے لئے وہ بلاتکان بول رہی تھی جبکہ وہ نامانکوں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ جانتا تھا اس کی حالت سے ماروش کے اندر توڑ پھوڑ ہونا شروع ہو چکی ہے لیکن وہ ظاہر نہیں کرے گی لیکن پھر اسے ایک دفعہ پھر تکلیف دے چکا تھا اسے پرانے منظر یاد کروا کر لیکن اس کی تکلیف کے سامنے وہ اپنی ہر تکلیف بھول جاتی تھی اس کے لئے وہ بہن نہیں تھی سب کچھ تھی یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن نہیں ہے حمزہ بیدھر ہی رہنا چاہتا تھا جس طرح کہ یہاں کے ہسپتالوں کا نظام تھا وہ کچھ کرنا چاہتا تھا یہاں کے لوگوں کے لئے اس لئے ابھی اس نے ادھر رہنے کا پریفر کیا تھا جبکہ ایک دن کے لئے وہ ان کے ساتھ ہی جا رہا تھا اور کل واپس آنا تھا اور اسے ایک دن میں اس نے کچھ خاص کام سر انجام دینے تھے بی جان ان سب لڑکیوں کو شال سطوفے میں دے رہی تھی اور اسرار پر انہیں اڑھائی بھی تھی اور لڑکوں کو بھی بے شمار تحائف کے ساتھ کہاں کے روایتی ہاتھ سے بنی ہوئی شالیں دی تھی جنہیں انہوں نے بہت پسند کیا تھا پھر حرم نے دار جان اور بی جان کے ساتھ تصویر بھی بنائی تھی جبکہ بی جان مہاروش کو پیار کر رہی تھی اس دفعہ اسے موقع نہیں ملا تھا سب کے ساتھ بیٹھنے کا صرف دو دن ادھر رکے تھے اب بھی انیورسٹی کے پراجیکٹ کی ورے سے انہیں باپس جانا پڑ رہا تھا ورنہ وہ بہت ساری باتیں کرنا چاہتی تھی بی جان اور دار جان سے پچھلے تمام باتوں کو بھلائے آگے بڑھنا چاہتی تھی ایک کوشش کرنا چاہتی تھی خود سے اپنے باپ کے کہنے پر یہ تمہارے لئے بہت پہلے سے بنایا تھا نکاح کی رسم کے لئے انکار نہیں سنا چاہتی ایک خوبصور سے ڈبا اس کی جانی بڑھایا تھا جس کے اندر شاید کوئی جیولری تھی بڑے مان سے وہ کہہ رہی تھی جسے اس نے خاموشی سے لے لیا تھا اور مسکرا کے شکریہ دا کیا تھا جبکہ اس وقت سب گھر والے دائجان تائر جان اور بی جان سمیت انہیں سی آف کرنے کیلئے کھڑے تھے جبکہ جبریل نہیں تھا اسپنیار خان بھی اور اٹھزالالہ بھی شاید اپنے اپنے کاروبار کی طرف گئے ہوں گے مورے میری باتوں نے اگر آپ کو تکلیب دی ہے تو شرمندہ ہوں معاف کر دیجئے گا میں سپنی اس اولاد کے بارے میں کچھ سننے ہی باتا ہوں یہ مجھے بہت پیاری ہے ابراہیم خان ماں کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہا تھا آجی بیبسی سی تھی یہ ان کی روایت تھی کہ بڑوں کے ہاتھوں کو چومتے تھے جب کہیں سے کوئی آئے یا جائے والدین کے ناراض کی وقت تھی ہوتی اور تم سے تو ناراض نہیں ہو سکتی اس کبھی کبھی دل دکھتا ہے اولاد کے باتوں سے اس کے سر پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے کہا تو انہوں نے بھی مجبوری بتائی تھی دوبارہ ماس رتفہ امورے پھر ان کی دیکھا دیکھئے سب بچوں نے بڑوں کے ہاتھ چومت اور واپسی کا رختے سفر باندھا تھا یہ ناویل آپ کتاب نے کی یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں رات کے آخری پہر ان کی واپسی ہوئی تھی کیونکہ انہیں اپنے مال کو اتھ مقام تک پہنچانا تھا جب جبریل خان اور ارتضاء کے ساتھ آج کل معاسم کے لحاظ سے کام کا برڈن جاتا تھا اور صبح آفس جانا اور ادھر سے واپسی پر لالا سمیت انہیں گودام میں جانا پڑ گیا تھا جدر سے پھلوں بغیرہ کی ترسیل کا کام ہونا تھا اور اسی میں تقریباً رات گزر گئی تھی اور اب تھکے ماندے گھر لوٹے تھے ارتضاء تو جاتی بغیر لباس تبدیل کیے سو گیا تھا جبکہ محمد عبریل خان کے لئے لباس تبدیل کرنے کے بعد اچھی طرح وضو کیا تھا اور تحجد کے نوافل کے نیت باندھی تھی یہ عادت اس نے اپنی استاد محترم سے لی تھی جب بیرون ملک اس کا قیام ہوا تھا پڑھائی کے دوران تین سال تک وہ ان کے ساتھ رہا تھا وہ اس وقت لازمی تحجد پڑھتے تھے اور قرآن کے اچھی خاصی سمجھ بوجھ بھی تھی اس نے ان سے ہی حاصل کی تھی اور یہ ان کے ساتھ کیسی پکی عادت ہو گئی تھی چاہے جتنی بھی سردی ہو چھوٹی نہیں تھی اس کا اپنے استاد محترم کے ساتھ رشتہ بہت پیارا تھا باپ بیٹی جیسا شکری دوست جیسا یا شاید اس سے بھی بڑھ گئی چپریل خان نے اپنی زندگی کے بیشتر معاملات میں ان کی رائے کو مقدم جانا تھا دوسری شانے بس پندیار خان کے انتظار میں نور الودابی تک کمرے میں ٹہل رہی تھی گیارہ بجے سے چل چل کے اس کی ٹانگیں شل ہو چکی تھی اور اب تھکھار کر وہ بیٹھی ہی تھی جب وہ اس کی نیند کا خیال کرتے آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا جبکہ وہ مجسم سامنے جاگ رہی تھی اسے اپنے انتظار میں دیکھ کر ساری تھکن کلفت دور ہو گئی تھی ساری بیزاری کہیں دور بھاگ گئی تھی اسے کوئی توفانی قسم کی محبت کیا عشق نہیں تھا اسے لیکن پتہ نہیں کیوں ہر دفعہ اسے اپنی ملکیت میں دیکھ کر ایک نئے احساس سے روشناس ہوتا تھا جو اسے سکون دیتا تھا اسے حاصل کرنے کے لیے اسے کوئی نہریں نہیں کھودنی پڑی تھی نہ ہی کوئی لمبا چوڑا انتظار کرنا پڑا تھا جب اسے اچھی لگی تھی پر وہ اٹھی جو لڑنے کے موٹ میں تھی لیکن اس کی شکل دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی تھی اور پھر بینا کچھ کہے آرام دے کپڑے نکال کر دیئے تھی جنہیں تھامتے وہ خاموشی سے باتروم کی جانے بڑھا تھا کھانا کھاؤ گی واشٹروم میں داخل ہونے سے قبل اس نے پوچھا تھا ہر دفعہ اس کی انعائد پر وہ فریز ہوتا تھا ایسی ناز برطاریوں کا بھلا وہ کہاں آ دی تھا بھوک نہیں ہے کافی پیوں گا اس کی کہنے پر وہ کچھن کے جانے بڑھی تھی کمرے سے نکلتے چند لمحے بعد وہ دو کافی کے مک سمیت کمرے میں موجود تھی جب وہ چینج کرنے کے بعد خود کو کچھ فریش محسوس کر رہا تھا آج کا دن بہت تھکا دینے والا تھا بڑے بابا کی غیر موجود کی وجہ سے برڈن زیادہ ہو گیا تھا اس کے ہاتھ سے کافی کو لیتے وہ بستر پر بیچھا تھا اور کمبل کو اوپر کھینچا تھا تمہیں چاہیے تھا کہ سوچ آتی بلہ وجہ اپنی نیند خراب کی اس کے سرکے مائل نیند سے بوچل آنکھوں کو دیکھتے وہ کہہ رہا تھا بہت پیار اور نرمی سے بس ایسی تمہارا انتظار کر رہی تھی جس بات کے لیے جاگ رہی تھی اس کے تھکاوت کا سوچ کر بات بدل دی تھی ایسی انعیات والا خیریت تو تھی کافی کے مک کو سائٹ ٹیبل پر رکھا تھا اور ہلکا سا مردتے اس کے جانب رکھ پتہ تھا جس نے اپنے گیزو دراز بال کھول رکھے تھے باپسی کے بارے میں پوچھنا تھا اس لیے اور بی جان بھی کہہ رہی تھی کہ اب فلیٹ میں نہیں بلکہ تم نے کوئی گھر خریدا ہے ادھر شپٹ ہونا پڑے گا جبکہ پریسہ بھی پوچھ رہی تھی اب وہ بھی ہمارے ساتھ ہی رکے گی اس کی چھوٹی سی بات پر اتنی لمبی وضاحت دی تھی کل دوپہر دکھ نکلنا ہے اور ہاں یاد آیا کچھ پیپرز پر تمہارے سائن چاہیے تھی ایک منٹ میں لاتا ہوں اس نے کمبل پیچھے کرتے اٹھنا چاہا تھا جب نور الحدا نے اسے روکا ابھی تھکے ہوئے ہو آرام کرو جو بھی کام ہوا صبح ہو جائے گا اور اگر زیادہ ضروری ہے تو بتا دو میں لاتی ہوں کہاں پڑے ہیں اسے روکتے اب وہ خود بیٹ سے نیچے ہز رہی تھی اس طرح حق جتاتی اس کا خیال کرتی وہ اسے دل کے قریب محسوس ہو رہی تھی وہ سامنے سٹیڈی ٹیبل پر ریڈ فائل پڑی ہے بولانی ہے کیا ہے اتنا ضروری جو تمہیں ابھی کروانے اس کے سامنے فائل کھول کر رکھی تھی ہے تو یہ بہت ضروری لو ادھر سائن کرتو اپنی قوت سے فائل اس کی قوت میں منتقل کرتے اس نے پینسل بڑھائے تھی اور فائل پر اس طریقے سے ہاتھ رکھا تھا کہ صرف سائن والی جگہ نظر آ رہی تھی جبکہ باقی پیش تقریباً چھپ گیا تھا یک کے بعد دیگرے تین جگہ پر سائن کروائے تھے اور بند کرنے پر وہ اٹھنے ہی تھی جب واپس جگہ پر رکھنے کے لیے جب اس کا ہاتھ پکڑ کر اسفند یار خان نے اسے روکا تھا ادھر ہی ٹھیک ہے اب یہ فائل فائل کو سائن ڈیبل پر رکھا تھا آرام کر لو تم بھی کب سے جاگے ہوئی ہو اپنی آنکھوں کا حال دیکھو کیا ضرورتی جاگنے کی ہاتھ تھامے اسے واپس جگہ پر بٹھایا تھا اور محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جو اب نیند کی زیادتی سے بوچل ہو رہی تھی بتایا تو ہے کہ تم سے بات کرنی تھی پیلا وجہ اسے تنگ کر رہا تھا اور وہ اس کے لیے جاگ رہی تھی جسے احساس ہی نہیں ہو رہا تھا جبکہ نیند نے برا حال کر دیا تھا سوچا اور شکریہ میری لیے جاگنے پر اور میں اتنا تھکا ہوا بھی نہیں تھا اسے اپنی آنکھوں پر لمس محسوس ہوا تھا اس کا دل رکا تھا ایک لمحے میں جس احساس نے اسے معتبر کیا تھا جبکہ اس احساس اس احساس تھا کہ اپنی نیند اس نے اسی انسان کے لیے گوائی جاتا یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں اس نے آج پھر ایک برا خواب دیکھا تھا کچھ عرصے سے وہ اس طرح کے خواب دیکھ رہی تھی اب اسے ڈر لگنے لگا تھا اس وقت اس کے دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تھی اس نے سائٹ ٹیبل پر موجود لیمپ آن کرتے گھڑی کی جانب دیکھا تھا ملگجے اندھیرے میں جس پر سوئی دھائے کا ہنسہ بور کر رہی تھی وہ اٹھی تھی اور سیڑیوں سے اترتے نیچے ایک کمرے کا دروازہ کھولا تھا اور وہاں موجود نفس کو دیکھ کر اس کے دل میں سکون اترا تھا اور اس کے پاس بڑھی تھی ٹی تو فرنڈز کیسے لگے آپ کو آج کی اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے نوول کی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کے لئے اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ